اتنا خوبصورت سنسٹ آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا یہاں سے جو ہماری بھائی سب یہ چھوٹی سی کھڑکی ہے اس کے اندر سے بیک سائیڈ کا نظارہ چیک کریں چیک کریں نا مچھلی کے پکنے کا اندازہ بھائی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں یہ چیک کریں یہ سادی کا دوست چوست مجھے کوئی ملکہ دیں گے خدمت کا اور ساجے صاحب سے ہی کر کے تینے کیسی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ خریشت سے ہوں گے اور مالکہ بہت بہت کرم ہوگا آپ سب سے تو سین ہے کچھ ایسے بہت عرصے کے بعد آج ہم نے سوچا بھائی صاحب کسی پہاڑی کی ٹاپ پہ جا کے کیمپنگ کی جائے ایک خوبصورت سی جگہ پہ کیمپنگ کی جائے اور ساتھ میں وہاں پہ جا کے کوکنگ کی جائے کوکنگ کیا کرنی ہے ہم نے بھائی صاحب مچھلی پکا نہیں ہے کیوں نہیں کنداز میں اور پہاڑی جو ہم نے تیع کی ہے وہ اس طرف ہے اوپر کافی اونچی پہاڑی ہے اور کافی ہائٹ پہ ہے تو وہاں پہ جا کے ہم کریں گے بھائی صاحب اپنی کوکنگ میرے ساتھ اس میں ہیں محمد چہزادہ محمد کی رہا بھائی صاحب محمد کی دو جا رہے ہو مچھلی پکانے مچھلی پکانے تو بھائی صاحب کافی حصے کے بعد میں نے کہا اس کے ساتھ بھی کونٹنٹ بنایا جائے تو یہ سین ہے انہی سینز کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ جنابے والا فائنلی ہمارا جو سفر ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے انہیل بھائی یہ کیمپ پکڑے ہاں ایک سیکنڈ انہیل بھائی بھی میرے ساتھ ہیں محمد بھی میرے ساتھ ہیں ابھی ہم نے بھائی صاحب یہ جو جنگل ہے اس کے اندر سے چلتے ہوئے جانا ہے وہ اوپر ہائٹ پہ ٹاپ پہ ایک جگہ ہے وہاں پہ جا کے ہم نے کیمپنگ کرنی ہے وہ جو اوپر پہاڑی ہے وہ ٹاپ پہ وہاں پہ ہم انشاءاللہ جا کے کیمپ لگائیں گے وہاں سے یہ جو نیچے والا گاؤں ہیں سارا اس طرف کے گاؤں کی جو ویڈیو بنتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ پیاری ہے اور بہت ہی خوبصورت اور وہاں سے جو سن سٹ کا ویو ہے نا بھائی صاحب سورج غروب ہونے کا منظر بہت بہت ہی زیادہ پیارا ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ اوپر وہاں پہ جا کے اپنے کیمپ کی کوئی لوکیشن ڈونٹے ہیں دوسری طرف بھی ایک گاؤں ہے اس کی بہت بہت ہی مزے کسی بھائی صاحب لکھ ہے بڑا ہی خوبصورت گاؤں ہے تو اس کے بھی منظر ساتھ میں آنگے اور بہت ہی مزے دار قسم کا جو ہے نا بلوگ بننے جا رہا ہے بلکل بھائی صاحب ہم بہاڑی کے قریب پہن چکے ہیں یہاں سے ایک راستہ جاتا ہے وہاں پہ ہم نے جانا ہے محمد کی بات ہو گئی ہے بھائی صاحب یہاں سے آگے اس سے چلنے نہیں ہو رہا تو اس کو ہمیں جو مشکل جگہ آتی ہے وہاں سے اٹھا کے لے کے جانا بڑتا ہے چک کریں نا جی بلکل تھک گیا محمد تھک گیا بلکل یہ ہے بھائی صاحب سب سے مشکل ترین راستہ محمد آگے یہاں پہ بلکل سٹک ہو گیا ہے انگل بھائی اس کی ہیلپ کریں یہاں سے ہم نے چھوٹکے جانا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اس طرح کے راستے کو پندی بولتے ہیں بھائی اس طرح کا جو مشکل راستہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں پندی بلکل اوپر ٹاپ پہ بس پہنچنے والے محمد بلکل تھاک گیا تھا محمد تھاک گیا مچھلی کھانی اوپر جا کے چلنج ہم اپنی جو لوکیشن ہے ڈیسٹینیشن ہے اس پہ پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے یہاں سے آپ کو نظارے چیک کرواتا ہوں چیک کریں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اریا ہے اور کتنا پیارا ویو ہے یہاں سے ماشاءاللہ نیچے علاقے کا ویو چیک کریں اس جگہ کا نام اور لوکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جہاں پہ ہمارے کیمرہ میں انسا بنیل بھئی کھڑے ہیں محمد کھڑا ہے یہاں پہ ہم کیمپ لگائیں گے اور یہی پہ ہم کوکنگ بھی کریں گے اور ساتھ میں پیچھے ان پہاڑیوں کا بڑا خوبصورت سا نظارہ ہوگا بھائی صاحب تو ابھی ہم نے فرسٹ او فال اپنا کیمپ لگانا ہے کوکنگ کرنی ہے پھر انشاءاللہ اتنی دیر تک سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہوگا اس کے نظارے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عزوجلہ آپ کو چیک کروائیں گے یہ آگیا جی ماشاءاللہ ہمارا شہزادہ کیمپ کت کو رکھتے ہیں یہاں پہ اور پاس منٹ کے انشاءاللہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے دو سٹک اینٹوٹر ڈال لی ہوتی ہے تین اس کیمپ میں اور یہ کیمپ جو انا فوراں سے سیٹ اپ ہو جاتا ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے مجھے ابھی محمد کو یہ ہلپ والا سین نہیں ہے رہا ہے آج یہ بلکل خموش ابھی دکھ محمد ہے ہمارا ہمارے ہمارا где تم کچھ مجھے ہمارا 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 متصی chasing د toilet اس میں نے کہہ نے جو سوٹ اس سے پہلے کہ ہمارا کیمپ پر ایسا بھٹ جائے ہم نے اس کی سیٹنگ کر رہی ہے ابھی کھول دیسا ماشاءاللہ جی چیکہ نے نظارے کیمپ کے کتنی خوبصورت جگہ پر ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے کتنی ہی پیاری جگہ پر ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے سادہ سادہ نیل بھائی دوسری سائٹ کا بھی ویو چیک کروائیں ماشاءاللہ بھائی صاحب یہاں سے جو نظارے ہیں وہ بہت بہت ہی زیادہ پیارے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جب سن سیٹ ہوگا ہم کوکنگ کر رہے ہوں گے وہ سارے سین بھی آپ کو چیک کروائیں گے محمد دیرا کیا خیال ہے یہ بتاؤ یہ کیمپ صحیح لگا ہے آپ نے پہل دفعہ آیا ہونا اس کیمپ میں محمد بہت عرصے کے بعد ویڈیوز میں آیا ہے تو چکتا شرماتا بہت زیادہ ہے بھائی صاحب ابھی ابھی ہم نے یہاں پہ باہر اپنا سیٹ اپ لگانا ہے کوکنگ کے لیے ہم نے یہاں پہ فش کوک کرنی ہے اس خوبصورت سے نظارے کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کیمپ کے اندر سے ایک نظارہ چیک کرواتا ہوں ماشاءاللہ جی کیمپ کے اندر سے نظارہ چیک کریں آپ کتنا خوبصورت نظارہ ہے سامنے کا اور اس طرف کا نظارہ تو ہے ہی ہے یہاں سے جو ہماری بھائی صاحب یہ چھوٹی سی کھڑکی ہے اس کے اندر سے بیک سائٹ کا نظارہ چیک کریں کتنا ہی خوبصورت نظارہ ہے بیک جو نیچے گاؤں ہے اس کا ماشاءاللہ سے بہت پیارا اور بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ اس کیمپ کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب یہ آ چکے ہیں ہماری مچھلی آگ جلانے سے پہلے ہم نے کہا کہ اس کو لگا لیں مسالہ کیا کہ محمد اس کو مسالہ لگا لیا چاہیے رہا یہ نہ ہان کرتا ہے نہ بلکل خموش ہے ابھی یہ اس کو لگاتے ہیں بھائی صاحب مسالہ ہائی ہائی یہ چیک کریں نا بھائی صاحب یہ نظارے ہوں اور اس طرح کی مچھلی ہو اور ککنگ کرتے ہوئے سواد آجاتا ہے سواد یقین جانے یہ بھائی صاحب اس کو لگ چکا ہے مسالہ اس کے اندر والے پیٹ میں بھی مسالہ لگائیں گے پچھلی بار جب ہم مچھلی پکا رہے تھے تو کتہ جو تھا وہ مچھلی لے کے بھاگ گیا تھا اس بار امید کرتے ہیں کہ وہ مچھلی لے کے نہیں بھاگے گا ماشاءاللہ جی چیک کریں مچھلی کو مسالہ ہم نے فل جو ہے لگا دیا ہے اور ہم بھائی صاحب تین نیک کشمیری شہزادے بھی آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا نا ہمیں آپ کا ساجد صاحب آپ کا بھائی عویس تارک عویس بھائی اور آپ کا راشد راشد بھائی بہت ہنستے بھی ہیں اور چکتے بھی ہیں ساتھ میں تھوڑے تھوڑے شرماتے بھی ہیں یہ ہمارے کشمیری شہزادے ہیں بھائی ان کے ساتھ ہی گھر ہیں پہلے ہم آئے تو یہ چھوٹا ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ ہم مچھلی پکانا چاہتے ہیں پکا لیں ان میں کہا جی کوئی مسلہ نہیں ہے ہیں تو ایسے ہمارے پڑوسی لیکن چھوڑے دور کے پڑوسی ہیں اب اس مچھلی کو ہم فائل پیپر میں لپیٹ رہے ہیں بھائی صاحب فائل پیپر صحیح کر کے اس کے اوپر چڑھا دیں گے تاکہ ٹنشن برشانی نہ ہو یہ چڑھ گیا بھائی صاحب فائل پیپر مچھلی کے اوپر فل بے فل یہ بہت اتنا کافی آئے تھے اس جگہ پہ بھائی صاحب ہم چلائیں گے آگ لیکن ابھی ہم یہ لکڑیاں ہیں ان کو توڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کر رہے ہیں تاکہ مچھلی تکانے کا جو ہمارا تجربہ ہے وہ کمیاب ہو سکے صحیح کرتے ہیں یہ آ چکا ہے بھائی صاحب ہمارا تار اور یہ شہزادہ لے کے آئے ہیں کیا نام تھا آپ کا راشد ساجد بھائی صاحب لکڑیوں کا سیٹ اپ ہمارا ہو چکا ہے اب جلانے جا رہے ہیں آگ منٹ میں آگ جلے گیا نیل بے ٹینشن نہیں لینی آپ نے یہ چیک کریں آگ ہماری جلنا سٹارٹ ہو چکی ہے امید آئیے کہ تھوڑی دیر کے بعد صحیح جل جائے گی پوری مکمل ٹینش جس طرح آگ جلتی ہے اس طرح سے پھر یہ آگ جلے گی اس کے بنیں گے تھوڑے تھوڑے کوئلے پھر ہم جو اپنی مچھلی ہے وہ اٹھاک ہے آگ میں ڈالیں گے پھر دیکھتے ہیں کیسی پکٹی ہے ایک وقت میں پکٹی ہے بڑی صحیح بنی گی اس بار دیکھتے ہیں کہ کیسی بنتی ہے بھائی صاحب تو کوئلے ہمارے کافی حد تک تیار ہو چکے ہیں اور شام کا خوبصورت سا ٹائم بے ہو چکا نیل بے دوسری طرح پی بھی کیمبرہ گمائیں ماشاءاللہ سورج کو چیک کریں سن سیٹ کا ٹائم ہو چکا ہے گاؤں میں بڑا خوبصورت پیارا سا منظر بن چکا ہے ابھی ہم نے کہا یہ کہ بھائی صاحب اس مچھلی کو اپنی کو کریں دفن تاکہ یہ پک سکے بہت زیادہ بھائی صاحب جگہ گرم ہو گئی ہے امید ہے کہ یہ آدھے گھنٹے تاکہ انشاءاللہ پک جائے گی یہ بھائی صاحب ہو گئی دفن تقریبا تقریبا ایک زیادہ کی کھولی ہے اس کو بھی کوشش کریں گے کوئی لوگ کی لپیڑ میں لینے کی بھائی صاحب ہم نے مچھلی دفن کر لی ہے ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں گے تھوڑی دیر اس کے بعد اس کو نکال کے چیک کریں گے آدھے گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنیا ہے اس سے پہلے جو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے ایسے اس کے اوپر آگ جلتی ہوئی نہیں چھوڑی تھی اس بار آگ جلتی ہوئی چھوڑ کے بھی تجربہ کر لیتے ہیں کہ مچھلی پکتی ہے یا پھر جلتی ہے بھائی صاحب کیا خیال ہے جسے ساجر صاحب پکے گی مچھلی پک جائے گی بھائی کیا خیال ہے پک جائے گی یہ بھائی بھی آئے ہیں ابھی ابھی متعارف کروئے ہیں کیا نام آپ کا بھائی چکٹیشن ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیں راشد صاحب راشد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں راشد بھائی کیا ہے اللہ پک جائے گی مچھلی پک جائے گی امید کرتے ہیں جی اچھے گی دیکھتے ہیں کہ پکتی ہے یا نہیں پکتی پھر ہر کتے کیاتھوں ہم نے اس بار بچا دیا ہے فائنلی ماشاءاللہ سے اس خوبصورت سی جگہ پر کیمپ لگ گیا فش کی کوکنگ بھی ہو رہی ہے میں کہا جی ایک مطبع خود میں آپ کو مطمئن ہو کہ نظارے چک کرو ہوں یہ ہمارا لگا ہوا ہے کیمپ ماشاءاللہ ادھر پک رہی ہے مچھلی ادھر کھڑا ہے محبت محمد اور نیچے جو گاؤں ہے اس کے نظارے میں آپ کو چک کرواتا ہوں یہاں سے چک کریں ماشاءاللہ نیچے کے نظارے کافی پیارے ہیں میں دوسری سائیڈ پر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے چک کیجئے گا اس علاقے کے نظارے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے سورج ابھی جو ہے نا وہ غروب ہو رہا تو اس لئے پہاڑی کے وہ وہاں تک دوپ لگ رہے ہیں تھوڑ دیر تک وہاں تک اور پھر آستہ آستہ غروب ہو جائے گا دوسری طرف کے نظارے آپ کو چک کرواتے ہیں یہ چک کریں ماشاءاللہ وہ رہا سورج اور اس طرف گندم کی فصل لگی ہوئی ہے یہ گاؤں ہے بڑا ہی خوبصورت اس جگہ کی لوکیشن کے بارے میں بہت سارے لوگ ابھی مجھ سے پوچھیں گے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے تو بھائی سب پلندری ازاد کشمیر اگر آپ انٹرنیٹ پہ سارچ کریں گے تو آپ کو فوراں بزا جل جائے گا پلندری ازاد کشمیر کی طرح ہے ٹھیک ہے پلندری ازاد کشمیر میں جیسے ہی آپ آتے ہیں تو آگے ساتھ ہی گاؤں ہے بھائی اسلام پورا اسلام پورا کے ساتھ آگے جو ہے وہ یہ جگہ ہے اس گاؤں کا نام ہے دیرہ تو دیرہ پہ جیسے ہی آپ آتے ہیں آپ کو یہ ایریا خود با خود سمجھ آ جائے گا وہ جاتا ہے مین روڈ یہ ان کیتوں کے بیچ میں سے تو یہاں پہ آکے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور اس خوبصورت جگہ کا نظارہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے گاؤں کے نظارے چک کریں کتنا خوبصورت گاؤں ہیں ماشاءاللہ ساتھی ساتھی تیرے میں ہماری مچھلی پکتی ہم نے کہا کہ ہم ولی بال کھیل لیں ساتھ ساتھ چک کریں نچین ایسے تین ہم نے بہت کام دشا ہے یہ رکھداؤ کا بات ہے میری طرف ہی پھینکے بھائی کوئی بال چھال میں بھی کھیل لوں اگر یہاں سے یہ ہمارا ولی بال چلے گیا بھائی ساتھ نیچے نیچے گاؤں بہت ہی زیادہ دور ہے اور وہاں سے اس کو لانا واپس مشکل ہو جائے گا مچے تاؤں گئی بچے تاؤں گئی بھائی چاہم انیل میں کیمرہ اس طرح لگا رہے ہیں کہ یہ جاتا ہے نیچے بہت مشکل ہو جاتی ہی فائنلی کافی دیر ہو چکی ہے مچھلی لگتا ہے کہ تیار ہو گئی ہوگی اللہ پاک خیال کریں گے انشاءاللہ امید تو اچھے گی کرتے ہیں لیکن تجربہ ہے ساتھ میں ایکسپیریمنٹ بھی ہے ہمارا دیکھتے ہیں کہ یہ پکی ہوئی ہے یا نہیں پکی ہوئی ہے اب اس کو نکالتے ہیں گرم ہے فائنل پیپر کافی زیادہ یہ رہی ہماری مچھلی کامرہ من صاحب کامرہ قریب لے کے آئیں اس کو دکھائیں گے اس کی کیا صورت حال ہے ہوتا ہے کھلے گی تو پتا چلے گا امید تو میں بہت اچھی کر رہا ہوں خوشبو بہت ہی اچھی آرہی ہے بہت ہی مزیدار قسم کی خوشبو آرہی ہے اس کے اندر سے اور ابھی مکمل کھولے تو پتا چلے آئے 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 ماشاءاللہ جی ٹھیک کریں نہ پچھیکڑ مشلی صحیح تھیار ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی اس کے ساتھ چھپک ہوئی ہے لیکن پکی ہوئی شہئی ہے ماشاءاللہ جی یہ چیک کریں ہماری مچھلی فل بے فل تیار ہو چکی ہے ابھی یہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہماری نفریت نہیں زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہم زیادہ مچھلی کا بند پاسٹ کرتے تو خیر جو بھی ہے اب ہم مل بانٹ کے اسی سے گزارہ کریں گے تو چیک کرواتے ہیں سارے بندوں کو سب سے چھوٹا کون ہے سب سے چھوٹا محمد ہے پہلے محمد کو چیک کرواتے ہیں محمد چیک کر کے بتانیے کیسی ہے چلو چلو کیسی ہے اچھی اچھی ہے اب یہ سے زیادہ ہے اس کو بولتے ہیں یہ چیک کریں یہ بتائے گا کیسی ہے دیکھنا ہے رکانٹا نہ گو چلا جائے گا کیسی ہے اچھی سارے بندوں کو صحیح کرتے ہیں کیسی ہے اچھی ہے آپ چیک کریں کیسی ہے بھئی آپ چیک کریں ہاں جی راشد صاحب کیسی ہے صحیح صحیح بنی ہوئی ہے پھٹا آپ چیک کریں ہاں را آپ سار بھائی نے لیا بتایا کتنی ہے یہ ایک دھانے تنی لے چیک کریں صحیح کر کے چیک کریں ہاں را کیسی ہے را چھوڑی زیادہ لیں پھر کھا کے بتائیں کیسی ہے پھٹا ہے پھٹا ہے 리平板 چیک کریں کیسی ہے یا کیسی ہے بسم اللہ ماشا اللہ جی یقین جانا ہے بہت مزے کی بنی ہے بہت ٹیسٹی مچھلی بنی ہے ابھی ایک ہی بائٹ لیا ہے لیکن جو سواد ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو گیا مچھلی کے پکنے کا اندازہ بھائی آپ یہاں سے لگا سکنا ہے یہ چیک کریں یہ اتنی صحیح پکی ہوئی ہے ماشا اللہ سے ماشا اللہ چیک کریں نا مول ہمارا کیسے مل بانڈ کے ہم کھا رہے ہیں اور کیمرہ میں ہمارا موہ میں اس کے پانی آ رہا ہے بار بار اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے انہیل پہ دوسری طرف گمائے سورج بلکل غروب ہونے والا ہے وہ منظر بھی ہماری جو آڈینس آ ہے اس کو لازمی دکھاؤں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم جب ہم آئیں گے تو یہ سارے سے زیادے ہوں گے اور ان کو ایک ہیوی قسم کی پارٹی دی جائے گی کیونکہ اب ساجد صاحب راشد صاحب باقی بھائیوں سے میری بہت اچھی اسلام دوار دوستی بھی ہو گئی ہے تو اس دوستی کو ہم کیا ہے ساجد صاحب توڑ تک لے کے جائیں گے آپ اپنی شادی کا دوست چوست مجھے کوئی ملکہ دیں گے خدمت کا انچاللہ یہ بڑے ہوں گے میں ان کی شادی کا دوست بنوں گا انیل بھائی اب سب نے کھانا شانا کھا لیا ہے مچھلی انجائے کی ہے وہ ہمارے امان بھائی ہیں جو آپ کو تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں وہ پیپ بعد میں آئے ہیں انہوں نے انٹری لیڈ کیا محمد مچھلی کیسی تھی ہاں کیسی تھی کیسی تھی کیسی تھی صحیح تھی ساجد بھائی فیٹ تھی مچھلی تو یہ بھائی صاحب سین ہوا یہاں پہ کھانا شانا کھا لیا ابھی میں جو مین چیز آپ کو دکھانے لگا تھا چیک کریں سورج اب بلکل جو ہے نا انڈنگ پوائنٹ ہے بس تھوڑی دیر کے بعد کچھ چار پانچ منٹ ہیں اس کے بعد بلکل سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا اور ہندیرہ جو اچھا جائے گا تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو اس پہاڑی پر دکھایا تھا وہ نیچے تک سورج لگ رہا تھا بھی دیکھیں وہاں پہ لگ رہا تھا تھوڑی دیر بعد ختم نظاریں ماشاءاللہ جی ابھی میں ٹینڈ کے اندر آ گیا تھا اتنا خوبصورت سنسٹ آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا اتنے پیارے خوبصورت ویو کے ساتھ اور دوسری طرف کا ویو یہ رہا دوسری طرف کا ویو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ ہمارے اس ٹینڈ کو لگی ہوئی ہے بھائی سب جالی اور اس کے اندر سے یہ نظاریں دوسری طرف کے ہیں کافی خوبصورت اور پیارے نظاریں ہیں اور ادھر کھڑا ہے شہزادہ محمد ماشاءاللہ اور اس گھون کے نظاریں بھی آپ آخری ٹائم پہ شام کے چک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اتنی پیاری شام اتنے پیارے نظاریں زندگی میں بہت کم جو ہے وہ انجائے کرنے کو ملتے ہیں اور دیکھنے کو ملتے ہیں یقین جانے اس طرح کی خوبصورت چھامیں میں اپنے زندگی میں بہت کم ہیں جو کہ انجائے کی ہیں اور خاص کر کے اس طرح کے کیمپنگ کے ٹور پہ اور اس طرح کے جو ساتھی ساتھ میں مل جاتے ہیں بھائی صاحب یہ ہمارے کشمیری شہزادے تو یقین جانے کہ وہ مزہ جو آنا وہ ڈبل ہو جاتا ہے اتنے کوپریٹیو اور اتنا سب سسٹم نظام تو ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے کیمرہ مین سے کہ وہ چاروں سائیڈوں کا ویوز صحیح کر کے دکھائیں لوگوں کو آرام سے کیمرہ گما کے تاکہ آپ بھی یہ خوبصورت حسین منظر جو کہ دیکھ کے ہم اپنی آنکھوں کو اس وقت ٹھنڈا کریں بھائی صاحب آپ بھی یہ انجائے کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ ہمارا کشمیر کتنا زیادہ خوبصورت ہے لیکن کشمیر کے سردی میں بازہ و بندے کو کھانسے بھی لگ جاتی ہے جو بندہ اتنا زیادہ ٹھنڈا ہو جائے اللہ جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں آ دکھے گا سارے مل کے بولیں جی اللہ حافظ